اسلام علیکم حضور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور میرا نام ناصر راشپوت ہے اور میں جرمنی سے آیا ہوں میرے تین سوال ہیں اگر اجازت دو حضور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کی بنیاد کسی نہ کسی قرآنی آیت میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس سلسلہ میں آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت محمدیہ کے تہتر فرقوں میں ان کی تقسیم کا ذکر فرمایا ہے اس کے مطلق کوئی اشارہ قرآن پاک میں ملتا ہے قرآن کریم میں میں غور کرتا ہوں لازم ان قرآن کریم میں اشارہ ہوگا مسیح کی آمد کا قرآن کریم میں ذکر ہے مسیح کی آمد سانی کا اور مسیح کی آمد سانی کے مطلق فرمایا ہے وہ مثال ہوگا قیامت کی یعنی جب انقلاب کی گھڑی آئے گی تو وہ اس کی مثال ہوگا تو اس کو تمام علماء مانتے ہیں کہ مسیح کی علامت ہے یہ اور مسیح آیا تھا یہودیوں کے اختلاف مٹانے کے لیے اور یہودیوں کی فرقہ بندیاں بند کرنے کی خاطر اور اس نے آخری فرقہ بنایا تھا تو یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشگوئی ہے کہ جب وہ مسیح آئے گا تو بہتر کے بہتر فرقے ناری ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا جو اس مسیح کا بنایا ہوا فرقہ ہوگا سوال بھی ہمارا یوم مساجد تھا جرمنی میں تین اکتوبر کو تو وہاں ایک اخباری نمائندے نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کی جماعت میں اور جو دوسرے غیر امدی مسلمان ان میں کیا فرق ہے اس میں وہ پھر حدیث کا جب حوالہ دیا گیا اس نے فوراں پھر یہ سوال کیا کہ کیا اس حدیث کا اس بات کا قرآن پاک سے کوئی جدا کرنا موسیقی موسیقی